ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے عجر پورے پورے دیے جائیں گے تو جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی سکھ پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ کے پاس سے ہے تو پھر اس قوم کو کیا ہوا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم تو زمین میں بے بس تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کے زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں حجرت کر جاتے پس یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہوانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتا ہی نہیں کرتے اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وہی نہیں کی گئی اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہے کہ ایسا میں بھی نازل کروں گا جیسا کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے اے کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانے آج تمہیں زلط کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے ایسے لوگوں کو ان کے نصیب میں لکھا ہوا پہنچ کر رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے وہ ان کی جانے نکالیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے اور اے مخاطب کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا عذاب جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ فرما برداری کا پیغام پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے کیوں نہیں بے شک اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب ان منکروں میں سے کسی پر موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک عمل کروں ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ تو بس ایک فضول بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے موت کا فرشتہ تمہاری جان لیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے بے شک آپ نے بھی وصال فرمانا ہے اور یقیناً انہوں نے بھی مرنا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ تم خوف کرو اور نہ غم کرو اس جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے یہ بہت بخشنے والے نہائیت رحم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے تو وہ ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر اور موت کی سختی حق کے ساتھ آپ پہنچی اے انسان یہ ہے وہ چیز جس سے تم بھاگتے تھے پھر کیوں نہیں روح کو لوٹا دیتے جب وہ حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے اور جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے اور محلت کیوں نہ دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اور اللہ کسی شخص کو ہرگز محلت نہیں دیتا جب اس کا موت کا معین وقت آتا ہے اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو دنیا محبوب بنانے اور آخرت بھلا دینے کے قابل ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جانا ہوگا اے نفس مطمئنہ اور میری جنت میں داخل ہو جا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے موسیقی موسیقی